بسم اللہ الرحمن نحیم جیس سلام علیکم میں ہماری علیہ آپ دیکھ رہے میرا چینل عائشہ کی دوسری شادی سے پہلے میں تمہاری شادی کرواؤں گی جنیس عبدر ایک بار پھر سے ماما زبوائی اپنی اممہ جی کی مٹھی میں عائشہ سے جو کام تھا وہ ہو گیا جتنا کام نکلوانا تھا وہ تمام کام نکل گیا اب تم دوبارہ سے تیاری پکڑو اور تمہیں سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے عائشہ کی شادی سے پہلے تم سہرہ باندھو گے اور پوری دنیا کو خود با خود جواب مل جائے گا کہ تم میں کوئی خوٹ نہیں تھی کیا جنیس عبدر دوسری شادی کے لیے لنڈن سے پاکستان جو ہے وہ پہنچ چکا ہے عائشہ صرف طلاق کی حقیقت خود کھولے گی کس چینل پر انٹرویو دینے کا پلان بن رہا ہے کیا معاملہ تیہ نہیں پائے جو اب ہر چیز کو دنیا کے سامنے ایکسپوس کرنے کی تیاریاں کر لی گئے ہیں جنیس عبدر نے تو اپنی طرح کنفرم کر دی لیکن عائشہ کی جو سائٹ سے وہ کمل طور پر خاموشی ہے ایک ٹویٹ سامنے آیا تھا جس کو بعد میں مریم لواز صاحبہ کے جتنے بھی جو ان کے لفافہ صحافی ہیں انہوں نے یہ کھے 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 اس کو اگنور کروا دیا کہ جی ایسا تو نہیں ہو سکتا یہ تو ایک جھوٹی پی ٹی آئی کے لوگوں کی بنائیوی جھوٹی کہانی ہے اچھا جی چلیں یہ بھی مان لیتے ہیں حقیقت ہے کہ جنیس عبدر کو اس وقت میڈیا سے دور کیا جا رہا ہے دور رکھا جا رہا ہے کیونکہ جو ابھی ان سے ملتا ہے وہ ایک کی سوال کرتا ہے کہ جی کیا معاملہ تو وہ بڑی دھوم دھام سے شادی ہوئی تھی پاکستان کے عوام کے پیسوں کے کروڑوں لگائے گئے تھے کروڑوں عوام کے پیسوں سے جو ہے وہ استعمال کیے گئے مہینے تک فنکشن چلتا رہا دو دو سو ڈشز جو ہیں وہ رکھی گئی اور اتنی لیوش شادی ہونے کے باوجود جو ہے کچھ مہینے سے بھی شادی چل پائی بڑی پہلے کی ان کی جو ہے سیپریشن ہو گئی تھی اور پھر طلاق ہو گئی تھی ایک مہینے پہلے بھی جنید جو ہے وہ اداکار اور جو ہمارے کچھ اور بھی لوگ ہیں ان کی بہن کی شادی میں جو ہے وہ پاکستان آتے ہیں شرکت کے لئے لاہور آتے ہیں اس وقت بھی سب نے یہی سوال ان سے پوچھا کہ جی آپ کی بیوی آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہے کیا ہوا ایشہ کہاں پر ہے آپ اپنی فیملی کو کیوں نہیں ساتھ لے کر آتے آپ اپنی بیوی کے ساتھ گھومنے پھرنے بھی نہیں جاتے حالانکہ یہ بڑا ان کا پرسنل میٹر ہے لیکن کہاں عادت ہے مریم نواز صاحبہ کو پرسنل چیزوں کو پرسنل رکھنے کی جب وہ دوسروں کے کمروں کی بیڈروم کی باتیں اچھا لیں گی دنیا کے سامنے اور ان کے ساتھ جو میڈمز ہوتی ہیں وہ بھی جب بات کریں گی تو پھر آپ کو بات سننے کے لئے بھی تیار ہونا پڑے گا اب یہ خبریں جی سننے میں آ رہی ہیں کہ جنید صفدر کی دوسری شادی کی تیاریاں مکمل کر دے گئی ہیں جنید کیا اب بتائے لوگوں کو اپنی طلاق کی کہانی وہ کیا بتائے لوگوں کو کہ وہ ماما اس بوائی ہے ابھی تک ماما کے سامنے روٹی کو چوچی کہتا ہے آئیشہ کو وہ کب کا طلاق دے چکا تھا کس کے کہنے پہ آ کے دی یہ عید پر جو ہے وہ کیا لڑائی ہوئی تھی کس نے کس کو جو ہے وہ تھپڑ ماننے کی دھمکی دی تھی کس نے کس کے پور کھولنے کی دھمکی دی تھی یہ گھر کی باتیں ریفنیٹلی گھر کی باتیں باہر آ رہی ہیں تو اندر سے کوئی مخبری کر رہا ہے اب یہ خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ جنید سبدر کی دوسری شادی کے لیے جو ہے مریم نواز صاحبہ ان کو منا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ تم ہر حال میں جلدی دوسری شادی کرنا کیونکہ یہ جو اس وقت معاملہ نکل کے سامنے آ رہا ہے کہ جی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنید ہم جنس پرست ہے وہ گئے ہیں ان کو عورتوں میں انٹرسٹ نہیں ہے اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عورتوں میں نہیں صرف ان کو عائشہ میں انٹرسٹ نہیں تھا حالانکہ یہ بھی کہانی آئی ہے کہ جی وہ لندن میں دونوں ہوتے تھے ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے لیکن پھر بھی کہانی دونوں کے درمیان نہیں تھی دونوں بڑے روکھے سوکھے نظر آ رہے تھے شادی پر صرف وہ صرف ایک ہی چہرہ کھلا ہوا تھا وہ چہرہ جو ہے مریم نواز صاحبہ کا تھا سب سے زیادہ خوشی ان کو تھی باقی تو سالے جو ہے چاووں کی طرح ادھر ادھر گھوم رہے تھے عائشہ سیف کی دوسری شادی سے پہلے ہی جنیت کو ایک بار پھر سے دلہ بنانے کی تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کر دی جائیں گی ایک بار پھر عوام کی پیسوں سے کروڑوں کی فنکشنز کیے جائیں گے یاد رہے پنجاب میں ون ڈش کی پابندی ہے تو یہ پھر اسلام آباد کے فارم ہاؤس میں جا کے جو ہے درجنوں ڈشز پیش کی جائیں گی جس طرح سے پہلے کی گئی تھی ایک بار پھر جو ہے ایک مہینے تک عوام کی پیسوں سے شادی کا جو فنکشن ہے وہ چلے گا اور ایسا لوش فنکشن تھا جو ان کی شادی نبھ نہیں سکی نبھانی نہیں تھی کوئی کانٹریکٹ میریش تھی یا آپ جب بیٹے کو جو ہے اس کے کمرے کے اندر گھوسیں گے اس کی زندگی ایک عورت کے ساتھ سٹارٹ ہی نہیں ہونے دیں گے زندگی میں پوک کس طرح سے کرتے ہیں یہ تو آپ لوگ انہیں دیکھی لیا ہے حریم صاحبہ جو ہے نا اس وقت مکمل طور پر غائب ہیں جب سے ان کے میاں کو اٹھایا گیا تھا ان سے پہلے انہوں نے بڑی کہانی لگائی ہوئی تھی کہ جی میں جو ہے شریف خاندان کو ایکسپوس کر دوں گی پھر نواز شریف کا وہ ایک بیٹا بھی لے کر آگئی تھی اس کے بعد جنید کا جو ہے اببا جی کیپٹنل ریٹائیڈ محمد صفدر جو ہیں ان کی موبینہ بیوی اور بچہ بھی لے کر آگئی تھی تو بہت ساری چیزیں ایکسپوس کر رہی تھی حریم شاہ انہوں نے کہتا کہ مریم نواز صحبہ کی ویڈیوز میرے پاس ہیں اس کے حوالے سے وہ بار بار تڑیاں مار رہی تھی پھر ان کے شوہر کو یہاں سے پاکستان سے جو ہے کراچی سے اٹھا لیا جاتا ہے کافی دن تک وہ غائب رہیں پھر کیا معاملات ہوئے لیکن انہوں نے حریم شاہ نے اس وقت یہ بات بولی تھی کہ مریم نواز کی ایمہ پر میرے شوہر کو اٹھایا گیا ہے انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا یہ ٹوئٹس کی تھی کہ مریم نواز صحبہ جو ہیں پاکستان کے ہر شہر میں جو ہے آپریٹ کرتی ہیں ایک ایسا سیل ایک ایسی جگہ جہاں پر لوگوں کو اٹھا کر مارا پیٹا جاتا ہے ان کی ٹیوننگ کی جاتی ہے یہ ٹیوننگ پتہ نہیں کسی کی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی لیکن حریم شاہ کی ٹیوننگ ایسی ہوئی کہ وہ مکمل طور پرغائب ہو گئی جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی تھیں انہوں نے جنیس صدر کی طلاق پر ایک بھی ٹوئٹ نہیں کیا اور ان کا سارا دھیان جو ہے وہ کرکٹ پہ رہا ایسے انہوں نے آنکھیں بند کر لیں جیسے کہ ان کے سامنے کچھ ہوا ہی نہ ہو اب جی کہتے ہیں کہ اس بار بھی مہینے تک فنکشن جو ہے وہ جاری رہیں گے لیکن اس بار مشکل یہ ہے کہ کہیں آئشہ صحیف جو ہے وہ آ کر اس کو مون اپنا کھول دے کیونکہ غصہ تو انسان کو چڑھتا ہے جو سب کچھ کیا مریم نواز صحیفہ کی جانب سے ہی باتیں کی جاری ہیں کہ انہوں نے ان کا گھر توڑا ہے تو دل میں بات ہے عورت ہی عورت کی دشمن ہے اور عورت کے دل میں تو بڑی باتیں ہوتی ہیں وہ ایکسپوس بھی کرتی ہے جس طرح رہاں رہام خان سے کتاب لکھوا کر انٹرویوز کروائے گئے تھے اور اب آئشہ صحیف بھی جو ہے کہیں احسانہ کر دیں کہ شریف خاندان کا پول نہ کھول دے جنید صفدر کے کیا شوق تھے مریم نواز طلاق میں کیا رول پلے کر رہی تھی کیا کردار تھا اور شادی صرف چند مہینے تک کیوں چل سکی یہ آئشہ جو ہے تمام سوالات کے جوابات جو ہے عوام جاننا چاہتی ہے اور آئشہ کبھی نہ کبھی آ کر اس کے سوالات ان سوالات کے جوابات ضرور دیں گی کیونکہ امید کی جا رہی ہے کہ وہ اس وقت بڑی تپیمی ہیں وہ بہت غصے میں ہیں وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ یہ سارے لوگ بھی ایکسپوز ہوں کیونکہ جس طرح سے پاکستان مسلم لیگ نون کو دوسروں کی پرسنل لائف میں گھسنے کی بڑی ہی عادت ہے بڑا شوق ہے مریم نواز کو بیانات دینے کا بڑا شوق ہے کہ کس کی بیوی کس کے ساتھ بھاگ گئی کس کی عدد پوری ہوئی کس کی عدد پوری نہیں ہوگی تو وہ شوق اب مہنگے پڑھنے والے ہیں دیکھتے ہیں جی آنے والے وقت میں کیا ہوگا لیکن ابھی تو یہ معاملات ہے کہ جنید کو ایک بار پھر سے ماما بوائے بننے میں دیر نہیں لگی اور کہا جا رہا ہے کہ وہ پھر ماما کے ہاتھ میں ہے اس کو صحیح غلط کی پہچان ہی نہیں ہے اب دیکھیں کہ اگلی بار کس کی زندگی برباد کرنے کے لیے جنید صاحب ہاں بولتے ہیں